ہلو این اسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید ہے سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کلاس نمبر 28 ہے اور آج کا کلاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں مائکرو چارجنگ بیس اور ٹائپ سی چارجنگ بیس میں کیا پرک ہوتا ہے ان دونوں میں ڈیپرنٹ کیا ہوتا ہے ٹائپ سی چارجنگ بیس میں یہ اتنے زیادہ فائنٹ جو لگے ہوتے ہیں یہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں سو آج اس ویڈیو میں میں پھلی آپ لوگوں کو جہنے ایکسپوس کرنے والے ہو آپ لوگ کو بتانا والے ہو ٹائپ سی چارجنگ بیس میں یہ اتنے زیادہ فائنٹ کس لیے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کے لیے دو ڈائیگرام تیار کیے ہیں ایک مائکرو چارجنگ بیس کا اور ایک ٹائپ سی چارجنگ بیس کا لیکن ساتھ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ لوگ ٹائپ سی چارجنگ بیس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہو یعنی تبدیل کر سکتے ہو بہت آسانی کے ساتھ کیونکہ اس کو ہم سالڈرنگ آئرن کی مدد سے چینج نہیں کر سکتے اس کے اکثر فائنٹ اس چارجنگ بیس کے اندر ہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو اینا ٹریک کا یوز کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو آج یہ بھی بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے دو ڈائیگرام آپ لوگ کے لیے تیار کیا ہے یہ ہے مائکرو یو ایس بی چارجنگ پورٹ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو سب سے زیادہ جو ہے پائپ فائنٹ والا چارجنگ بیس بہت زیادہ موائل فون میں آتا ہے آج کل کے ہواوی ایم آئی اوپ اور ٹیکنو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی موڈلز آ رہے تو اس میں تقریبا تقریبا پائپ فائنٹ والا ہی چارجنگ بیس آتا ہے اس میں پائپ فائنٹ ہوتے ہیں جو ایک سائٹ اور دوسرے سائٹ ایک سائٹ پر گراؤنڈ ہوتا ہے دوسرے سائٹ پر جو ہے نا چارجنگ کا پلس فائنٹ ہوتا ہے چارجنگ پلس فائنٹ کے ساتھ جو دو فائنٹ ہوتے ہیں یہ آر ایکس ٹی ایکس فائنٹ ہوتے ہیں ڈیٹا کنورٹ کرنے کے لیے اور جو گراؤنڈ کے ساتھ فائنٹ ہوتا ہے یہ انسی فائنٹ ہوتا ہے انسی مطلب نو کنیکشن اس میں کوئی connection نہیں ہوتا یہاں اگر آپ لوگ اس diagram میں دیکھو تو اگر آپ کا charging base کچھ اس طرح ہے اور اس میں charger سیدھا لگتا ہے جیسا کہ آپ لوگ کو دکھائی دے رہے تو اس میں یہ plus side جو ہے یہ left side پہ ہوگا left side پہ ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے left side پہ plus point ہے اور اس کے right side پہ ground point ہے اگر آپ کا charging base اس میں ultra ہے اور اس میں charger ultra لگتا ہے تو اس کا جو ground side ہے وہ left side پہ ہے اور اس کا plus side جو ہے وہ plus جو ہے اور right side پہ ہے تو simply وہی چیز ہے اس کے اگر plus point ہے تو ساتھ میں یہ دو point rxtx اور یہ ہو گیا nc point اگر آپ لوگ اس diagram میں دیکھو تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ہو گیا plus یہ rxtx یہ nc point اور یہ ground تو یہ complete micro charging base کا پورا ڈیٹیل ہو گیا کہ micro charging port کس طرح ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ type c کس طرح ہوتا ہے بہت سارے لوگ confused ہوتے کہ type c میں یہ اتنے point کس چیز کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس میں اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں مائک جو type c charging base ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے یہ 12 point والا charging base ہی آتا ہے کچھ میں 24 بھی آتا ہے لیکن کچھ ایسے model بھی ہے جس میں 12 point آتے ہیں تو اس کے ایک سائٹ اور دوسرے سائٹ یہ دونوں سائٹ ground ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ اس میں ہم charger اگر جس طرح بھی لگائے یہ کام کرتا ہے تو ایک طرف اور دوسرے طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر ہم charger الٹا لگائے یا سیدھا لگائے تو یہ کام اپنا ضرور کرے گا ٹھیک ہے جی اوکے تو پرن اور جو اس کے ساتھ point ہوتے ہیں جیسے یہ والا اس کا ساتھ میں point ہے اور یہ اس کے ساتھ میں point ہے تو یہ دونوں point جو ہے یہ charging کے plus point ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو دو point آتے ہیں تو جو normal micro charging base ہوتا تھا اس میں جو ہے نا rxtx point ہوتے تھے لیکن اس میں جو ہے اس میں ssrx اور sstx لگا ہوا ہے دونوں side پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ssrx اور sstx اس کا مطلب ہے super speed rx اور super speed tx تو یہ speed کے لیے اس کو لگایا گیا ہے super speed جو ہوتا ہے اس کے لیے اس میں لگا دیا گیا ہے اس کے بعد یہ دو point ہے data 1 اور data 2 یعنی d1 d2 اور اس side پہ بھی d1 d2 تو ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایسا ہے کہ d1 اور d2 جو اب لگا دیا گیا ہے تو ssrx اور sstx کیوں لگایا ہوا ہے کیونکہ ssrx sstx جو ہے یہ super speed کے لیے ہے اور یہ جو d1 اور d2 ہے یہ normal speed کے لیے ہے تو اس لیے اس میں ssrx اور sstx ہے تو یہی فنڈا ہے اس میں type c کا اور کچھ زیادہ اس میں ہے نہیں اگر جس موبائل فونڈ میں 24 point آتے تو اس میں ground 2 ہوتے vch 2 ہوتے اسی طرح ssrx sstx جو ہے یہ 4 ہوتے ٹھیک ہے جی یہی سیم چیزیں تو چلو ابھی practical کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے change کرتے ہیں اوکے welcome back friend تو آئے ہوب آپ لوگوں کو تیوری سے جو ہے نا کبھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ type c اور global charging base میں کیا پرک ہوتا ہے تو یہاں پر ابھی جو ہمارے سامنے پڑا ہے یہ type c charging base ہے اس کو اب ہم change کریں گے اس کو change کرنے کا طریقہ تھوڑا سا different ہے لیکن اس میں اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے simply اس کے اوپر تھوڑے سے paste لگانا ہے ٹھیک ہے جی flux paste ہے یہ لہے use کرنا ہے اور اپنے heat gun کو 350 centigrade پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ نہیں 350 centigrade پہ رکھنا ہے اور heat gun کو گھوماتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر اور آسانی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو نکال سکتے ہو اس کا کوئی point بھی خراب نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ اپنی جگہ سے remove ہو جگا ہے ابھی اس کے جو نیچے point ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ لوگ کو detail کے ساتھ بتایا کہ یہ کس کس چیز کے لیے ہوتے ہیں تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو اس سے کبھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو ابھی یہاں اس جگہ کی ہم سپائی کریں گے تو سپائی کرنے کے لیے میں نارملی بے روزہ یوز کر رہا ہوں آپ لوگ plug پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہو یا کوئی اور liquid ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہو اس کو یوز کر سکتے ہو جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ کے لیے best ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں نے mbc کی مطلب سے اس کو تھوڑا سا ساپ کر دیا ابھی اس جگہ پر تھوڑا سا میں نے پیسٹ و غیر لگا دیا ہے اور اس جگہ کو میں ابھی روزن کی مطلب سے یہ روزن میں لگا دیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اس کی مطلب سے ابھی میں اس جگہ کو ساپ کروں گا ٹھیک ہے جی ڈی سولڈرنگ وائر کی مطلب سے آپ لوگوں نے اس کو ساپ کرنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کہ کوئی point اکڑنا جائے ٹھیک ہے اور اس کے جو point ہے جس میں نئے چارجنگ بیس کے چاروں طرف پاؤں جیسے ہوتے ہیں بیٹ جیسے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں ان جگہ کو بھی ہال بنانا ہے اس جگہ کو بھی ساپ کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس جگہ کو میں نے complete ساپ کر دیا ہے بہت آسان اور سمپل طریقے سے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ریپیرنگ کو جتنا آسان بنایا جائے اتنا بہتر ہے کیونکہ اگر آپ لوگ اس کو ڈیپرنٹ طریقوں سے کرو گیا ہو تو یہ بہت مشکل پڑتا ہے تو ریپیرنگ کو جتنا آسان بنایا جائے اتنا ہی بہتر ہے پھر اس کو پیٹرول کی مدد سے یا سی ٹی سی ایم بی سی وغیرہ کی مدد سے آپ لوگوں نے اس جگہ کو ساف کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوکے تو یہ ہے آپ کے سامنے یہ کمپلیٹ کلیر ہو گیا ہے اب یہ نیا چارجنگ بیس ہے نیا چارجنگ بیس کو لگانے سے پہلے ہمیں اس کے جو پیچھے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا سولڈر وائر دینا چاہیے آپ کے پاس پی پی پیسٹ تو بیسٹ پی پی پیسٹ اس کو دیجئے آئی سی پیسٹ جو ہوتا ہے وہی اس کو دیجئے اور اس پر لگاتے وقت تو اس دیجئے ابھی پہلے سے ہمیں اس جگہ پر پی پی پیسٹ لگانا ہوگا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ایک ایک پوائنٹ کو میں بیروزہ دے رہا ہوں سوری پی پی پیسٹ ابھی ہم کعویے کی مدد سے اس کے پوائنٹ کو ایک ایک پوائنٹ کو سولڈر کریں گے ہوگے تو پرن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے کمپلیٹ ری سولڈ کر دیا ہے ان پوائنٹ کو یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ابھی ہم اس کو نئے جو سٹپ ہے اس پر لگائیں گے اس نئے چارجنگ بیس کو اسی زیادہ نہیں 300 بیس ہے 350 پر بھی لگائیں گے تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے 300 پر لگائیں کوشش کریں بیس 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 ابھی اس کے جو سائیڈ پوائنٹ ہے آپ لوگ نے سولڈرنگ آئیرن کی مدد سے ان پوائنٹ کو بھی جو نینا تھوڑا سا سولڈر دینا سورڈرنگ موسیقی 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 تو فرنڈ یہاں پر میرا جو فون ہے وہ کمپلیٹ پٹ ہو گیا ہے اور ابھی میں اس کے ساتھ چارجر کنک کروں گا اور اس کو چک کریں گے یہ چارجر لے رہا ہے کہ نہیں جو ہمارا پرابلم تھا وہ سالف ہو گیا ہے کہ نہیں تو ابھی میں اس کو چک کروں گا اوکے اس پہ میں نے چارجر لگا دیا ہے اور ابھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکو گے یہ چارجنگ لے رہا ہے بلکل ٹیک طرح سے تو آئی ہاپ دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات